ہم کھڑے ہیں سر کپ سیٹی پہ یہ 2500 سیٹی ہے جو تین دفعہ تباہ ہوا دو شہر اس کے نیچے ہیں سیٹی کے کارنر پہ ان کو ڈگنگ کر کے شو کیا گیا سب سے پہلے یہاں قوم آئی گریکس جس کا کنگ تھا الیکزنڈر ٹو گریٹ سکندر آزم سیکنڈ میں آئے ہندو جس کا کنگ تھا اشوکہ اور تھرڈ میں پرشن انپیر تھا گنڈو فارس اور یہ ویل پلین سیٹی تھا اسلام آباد اسی کے محپے بنایا گیا یہ سیکٹر وائز تھا سینٹر میں مین سٹریٹ دونوں جانب فرانٹ پہ شاپس اور بھی ہینڈ پہ ریزیڈنٹ ایریا یہاں سیم ٹائم مختلف ریلیجس رہا کرتے تھے سب سے پہلے جینز تھے جین ایک ریلیجس ہے ہندووں کا ویجیٹیرین جو کسی قسم کا گوش نہیں کھاتے موں میں ماکس پہن کے ویڈاوٹ شوز چلتے ہیں سیکنڈ میں آئے تھے زورشتین جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں پرشین اور تھرڈ میں ہے بودھز کا یہاں ٹیمپل ہے اور اس کے آگے سان کلاکس ہے جو ہزاروں سال سے ابھی تک ٹائم بتا رہی ہے ساتھ ہے ایک اور بڑی خوبصورت اور انٹرسنگ ویڈیو میں آج جسے گھر میں موجود ہوں اس کے کہتے ہیں سر کے یہ ٹیکسلا سے چار کلومیٹر دور ہے اور اگین ایشنٹ سائٹ ہے ہسٹاریکل اس کی سگنیفیکنس ہے انیس سو اسی میں اس کو جو ہے وہ ورڈ یونیسکو ورڈ ہیریٹیج کے اندر شامل کیا گیا اور ایک یہ سکافتی آلمی سکافتی فرصہ ہے اگین ٹیکسلا بڑا ہسٹاریکل سٹی ہے اور ٹیکسلا ٹاؤن جو ہے وہ بیس تیس کلومیٹر دور ہے اسلام آباد رابرپنڈی سے چلیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کون کون سی خوبصورت چیزیں ہیں کون کون سی ہسٹری لورز کے لیے زبزرز قسم کی چیزیں ہیں اچھا یہ ہم ایک پورٹریٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انٹری پہ موجود ہے یہ ایک برڈ آئی ویو آپ کو دیتا ہے امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر صاحب یہاں پہ ٹور گائیڈ ہیں اور یہ ہمیں گائیڈ کریں گے جیو امیر صاحب سلام علیکم جیو امیر صاحب یہ بتانا سٹارٹ کریں ہمارے ویورز کو کیا چیز ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اب بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں سرکپ کے سٹی کے مین گیڈ کے اوپر اچھا یہ 2500 سٹی تھا یہ مین گیڈ تھا دونوں جانب فرانٹس پہ گارڈز بیٹھتے تھے گارڈ رومز تھے اور بیک سائٹ پہ ان کے جو ہے بھی ہینڈ پہ ریزیڈنٹ ایریا تھا گارڈز کے ریاشگائیں تھی چیز آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ چوڑائی اس وال کی یہ تقریباً 18 فٹ چوڑی وال ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتی تھی گیٹڈ کمیونٹی تھی گیٹڈ کمیونٹی تھی یہ لاس جو سٹی تھا پرشینز لاس جو سٹی تھا پرشینز تو یہ ان کے مین گیڈ تھا اور یہ اس دور کی وال ہے 18 فٹ چوڑائی اس کی اور تقریباً 8 فٹ انچی ہے ابھی جو رہ گی یہ اسی وقت کے بلکل پتھر ہیں جی جی اسی طرح یہ دونوں سائیڈوں پر جو ہے بڑے سٹون ہیں یہ دونوں سائیڈوں پر بڑے سٹون جو چھوٹے سٹون ہیں یہ شوک افزارف کا کام کرتے ہیں شوک افزارف کا کام کرتے ہیں جی جی جب ارتھکوک آتا ہے تو بیلڈنگ کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں جب پارتھیانج پیریٹ آیا تو انہوں نے ارتھکوک پروف بنایا پھر ٹیکسلا تین دفعہ تباہ ہوئے دو دفعہ آرتھکوک کی وجہ سے ایک دفعہ فیف سینچری ایڈی میں وائیڈ ہانز نے اٹیک کیا تھا جو وائیڈ ہانز منگول تھے سنٹر ایشیا سے آئے تھے تو انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا تو یہ ان کی جو فانڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہیں چلے وہ دیکھتے ہیں یہ ویورز دیکھیں یہ گارڈ رومز ہیں دربان جسے اردو میں کہتے ہیں یہ ان کے کمرے تھے بلکل جس طرح آج کل سیکیورٹی گارڈ کے کمرے ہوتے ہیں بلکل ساتھ ہی انٹری پہ تو یہ ان کے کمرے تھے یہ دیکھیں یہ برڈ آئی ویو اس سٹی کا جو کہ پلانڈ سٹی تھی آپ دیکھیں رائٹ اور لیفٹ یہ میری لیفٹ سائیڈ ہے اور یہ جو ہے وہ رائٹ سائیڈ ہے پلانڈ سٹی کی کتنہ خوبصورت اور ویل پلانڈ سٹی یہ سر جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف فانڈیشن ہے اس کے اوپر جو سٹیکچر تھا لکڑی کے پیلرز اور لکڑی کی چھتے تھی جو سینٹر میں مین سٹریٹ تھی دونوں جانے فرانٹ پہ شاپس اور بیک سائیڈ پہ ریزیڈنٹ ایریہ تھا یہ ویل پلانڈ سٹی تھا اسلام آباد اسی کے میپ پہ بنایا گیا یہ سیکٹر وائز شہر تھا گلی کے سامنے گلی یہ سیکٹر بنے ہوئے ایوب صاحب کے دور میں اسی کو دیکھ کے اسلام آباد کی پلانڈنگ کی گئی یہ سیکٹر وائز تھا ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین دیکھیں سٹریٹ پلکل سیمیٹریکل ہے پلکل سیدھی سٹریٹ روڈ آئی ہے اس وقت کے دور کے لحاظ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتی چوڑی روڈ ہے اور دروازے جو ہے وہ انٹرنس چکے ختم ہوئی ہوئی ہے یہ فاؤنڈیشن میں نظر آرہی ہے جو نظر آرہی ہے ویورز ابھی جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ تھری لیول سٹی جس طرح کہ بتا چکے ہمارے گائٹ کہ یہ تین دفعہ شہر تباہ ہوا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تھری لیولز جو تھے وہ کون کون سے تھے جی ہمارے سب سب یہ ہم تھری سٹی لیولز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ سامنے تین سائن نظر آرہے ہیں تین مختلف لیئرز ہیں جو تین پیریٹ شو کر رہی ہیں فرسٹ میں جو بلیک کلر کے جو سٹون ہیں وہ گریک پیریٹ کے ہیں جس کا کنگ تھا الیکزینڈر ٹو گریٹ سکندری آزم سیکنڈ پیریٹ کی یہ آپ کو فانڈیشن نظر آرہی ہیں یہ اس کا کنگ تھا آشوکہ اور تھال پورشن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ تھال سیٹی تھا جس میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یعنی دو شہر نیچے ہیں آگے آجا کے آپ کو دکھائیں گے پوٹری کے پیسز ٹوٹے ہوئے اس وقت کے مٹی کے برطن اور ہڈیاں وغیرہ جو سامنے دکھائی دیتی ہیں دو شہر ارتکک کی وجہ سے دب گئے تھے وہ آپ کو دکھائیں گے آگے جا ہم نیچے جا رہے ہیں وہی چیزیں دیکھنے جو تری لیولڈ ڈسکوری ہے ابھی ہم سیکنڈ سٹی میں یہ سر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پوٹری کے پیسز ہیں یہ ریڈ ریڈ کلر کے آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھیں یہ برطن ٹوٹے ہوئے برطن ہیں اور یہ بانز ہیں یہ وائٹ وائٹ کلر سے آگے دکھائیں آپ کو یہ ساری بانز ہیں یہ انسان جنوار جو بھی تھے چیزیں دب گئی تھی یہ سیکنڈ سٹی میں ہم کھڑے ہوئے ہیں جس کی ڈگنگ نہیں ہوئی سٹی کے کارنر پہ تھوڑی بہت ڈگنگ کی گئی ہے یہ بڑی باؤنز ہے اور اسی طرح آگے جائیں گے آپ کو ہڈیاں برطن وائرہ نظر آتی رہیں گی نا اسی طرح یہ سیکنڈ سٹی کی جو ہے نا تھرڈ سٹی جو ہے وہ تھرڈ اس سے بھی نیچے ہے یہ سیکنڈ سٹی کی فانڈیشن آپ کو جو ہے نا ایسکیویشن اس کی نہیں ہوئی ہے اس کی نہیں ہوئی انڈر گاؤنز یہ جیسے یہ مین ایوینیو ہے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں آپ کتنا چوڑا اس وقت کے حساب سے بڑا سٹرکچرڈ اور بہت چوڑا آپ کہہ سکتے ہیں اور رائٹ لیفٹ ہے اس کی شاپس تھی جین مکسٹوپا جین ایک ریلیجیس ہے ہندووں کا واجی ٹیلینز یہ ایک ریلیجیس ہے یہ ہم جین مکسٹوپا کے اوپر کھڑتے ہیں یہ رائٹ لیفٹ میرے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہیں یہ مکانہ آتی ہیں یہ شاپس ہی ہیں تو یہ پرانے دور میں جو ہے 2005 years ago یہ شاپس تھی تو یہ جسرا مین ایوینیو پہ چل رہے ہیں اور اچھا منتی سٹوپا ٹھیک ہے جو انہیں منت مراد یا یادگار کے طور پر بنایا جاتے تھے جب ان کی منت پوری ہوتی تھی یا یادگار کے طور پر بنایا جاتے تھے اس طرح ہم لوگ صدقہ خرات کرتے ہیں وہ لوگ منتی سٹوپا بنا دیا کرتے تھے ووٹسٹوپا وہ لوگ اس کو بولتے ہیں جب ان کی کسی مانگ سٹیپ آدمی کی دیت ہو جاتی ہے اس کو جلا کے اس کی ایشز سینٹر میں رکھ کے اس طرح سٹوپا بنایا دیا جاتا ہے اور ایدگیس سٹیچو وغیرہ لگا کے اس کو پوچھتے ہیں جس طرح ہمارا کچھ بزرگ ہو تو جاتا ہے ہم دفنہ کے اوپر مزار بنا دیتے ہیں وہ لوگ سٹوپا بنا دیتے ہیں یہ بھی سٹریٹ ہے جی دیکھیں یہ سر اسے راؤنڈ سٹوپا کہتے ہیں یہ بودھز کا ہے یہ ایک ہاؤسز کے اندر تھا بودھز لوگ سیون راؤنڈ لگاتے ہیں اور نائنٹین ٹوائل سے لے کر نائنٹین تھارٹی تک اس کی ڈگنگ کی اس کا ٹاپ حالی کیا گیا اندر سے گولڈ کا مجسمہ ملا اور کوائنز وغیرہ اس طرح کی چیزیں ملی جو میوزیم منتقل کی گئی ہیں یہ سے راؤنڈ سٹوپا کیتے ہیں بودھز کی عبادتگی یہ گھر کے اندر یہ گھر کے اندر تھا پرائیویٹ نا یہ گھر ہے بہت ناظرین آپ امیجن کریں یہ ہم مین ایوینیو پہ چل رہے ہیں اور اس وقت کس طرح کی جہو جلال ہوتا ہوگا یہ نمارت کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کافی سپیشیس ایوینیو ہے یہ ہم کہا جا رہے ہیں سن کلاک یہ بڑی زبدت سی چیز ہم دیکھنے جا رہے ہیں اچھا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے سورج کا دیوتا کا مندر اچھا تو یہ وال کلاک کے طور پہ بھی یوز ہوتا تھا یہ یہ سن کلاک یہ ہم اس دور کی گھڑی دیکھ رہے ہیں جو صدیوں سے ابھی تک ٹائم بتا رہی ہے ادھر جہاں سینٹر میں میں کھڑا ہوں یہاں ایک پیلرز تھا اوپر پیلرز تھا یہ ٹرائینگل بنے ہوئے ہیں فور ٹرائینگل اس سائٹ پہ ہیں اور فور اس سائٹ پہ ہیں صبح مارننگ ٹائم سن وہاں سے نکلتا ہے اور سائٹ یہاں پڑتا ہے ون ٹرائینگل تھری آورز گئے یہ اس دور کی گھڑی ہے جو ابھی تک ٹائم بتاتی ہے ادھر سینٹر میں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں ایک پیلرز تھا اور یہ ٹرائینگل بنے ہوئے ہیں فور اس طرف ہیں اور فور اس طرف ہیں صبح مارننگ ٹائم سن وہاں سے نکلتا ہے جی 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 سائٹ یہاں پڑے گا تو سن اوپر کی طرف اٹھے گا سائٹ اس طرح موو کرے گا ٹھیک ہے ون ٹرائینگل تھری آورز گئے تھری سیکس نائن ٹویل یہ ڈے کے اور یہ نائٹ کے جس طرح ابھی سورج وہ سامنے ہے جی جی غروب ہو رہا ہے تو سائٹ بلکل سیدھا ہے چھے کا ٹائم ہے نا آچھا ابھی چھے گھرے ہوئے ہیں جی جی یہ سام بدلی ہے تو زیادہ کلیر نہیں ہے آجی سائٹ یہاں سیدھا پڑھ رہا ہے آچھا یہاں پہ تو جی جی سبہ چھے بجے سامنے سورج ہوتا ہے تو سائٹ یہاں چھے بجے پڑھتے ہیں آچھا جی کدھر بتائیے گا صبح صبح چھے بجے صبح چھے بجے سورج سامنے ہوتا ہے بالکل اپوزٹ سیدھا ہے جی تو سائٹ یہاں پڑھتے ہیں ٹھیک تو اس میں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے جی جی سائٹ کے ذریعے ٹائم دیکھتے تھے گھڑیاں موبائل تو نہیں تھے اس وقت کے یہ پہر بنے ہوئے ہیں اٹھ پہری گھڑی ہے پہلا پہر دوسرا پہر دو پہر سو پہر اٹھ پہر یہ اٹھ پہری اس دور کی گھڑی ہے جی جی عمر صاحب یہ کیاں دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصور سر سٹرکچر یہ سر ڈبل ہیڈ ایگل سٹوپا ہے یہ سینٹر میں ایگل ہے اس کے ٹو ہیڈز ہیں ڈبل ہیڈ ایگل سٹوپا یہ دیکھیں یہ سر ایگل بنا ہوئے اس کے ٹو ہیڈز ہیں نیشنل سیمبل آف اشوکہ یہ فاسٹ میں یہ گریک سٹائل میں گریک سارچ بنی ہوئی ہے جس کا کینگ تھا الیکزینڈر ٹو گریٹ سکندر آزم یہ فاسٹ میں یہ گریک سکی تھی جو گریکس نے بنایا ہے یہ سیکنڈ میں آئے تھے ہندو اچھا سیکنڈ وہ تھے تو اس طرح اسی کو تھالڈ میں پرشینز کا تھا تھالڈ میں جو تھا نا پرشینز کا تھا پرشین انپیار تھا گنڈو فارس یہ سینٹر میں آشوکہ کا اور فاسٹ میں جو ہے الیکزینڈر کا سینٹر میں ایک سٹیچو تھا جو میوزیم منتقل کیا گیا یہ میڈیٹیشن سیل ہے یہ چھوٹے چھوٹے نا میڈیٹیشن یہ میڈیٹیشن سیل بنے ہوئے یہ دیکھیں اس دور کے پیلرز ہیں یہ سٹونڈ کارونگ ہوئی ہے یہ پیلرز اور دیکھیں نا یہ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں براندوں میں یہ شیڈ نکلی ہوئی ہے یہ ساری سٹونڈ کارونگ ہوئی ہے جی جی ٹیکسیلا کا جو اول نیم ہے ٹکشا شیلا ٹک میں نے ہٹ لگا نا شیلا سٹونڈ کارونگ سیٹی نیم از کاٹ آف دی سٹون یہ راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈوریاں ڈنڈے بنا رہے ہیں کبریں بنا رہے ہیں یہ صدیوں سے ٹیکسلا کے لوگ پتھر تراشنے کا کام کرتے ہیں ہنرمند لوگ ہیں روزی روٹی کماتے ہیں اچھا یہ اگین رائٹ اور لیفٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایونیو پہ چل رہے ہیں ہم جو مین ایونیو ہے اور یہ رائٹ لیفٹ بتا رہے ہیں مہر صاحب کی یہ شاپس ہی ہوا کرتی تھی اور جو اس کے پیچھے جو ایریا ہوگا وہاں پہ ریزیڈینشل ایریا تھا بیسکلی تو ایسکویشن بھی پوری نہیں ہوئی بھی 20% ایسکویشن ہوئی بھی ہے شورٹیج آف ریسورسز اور آپ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی جو پروجیکٹس ہیں it takes time اور ریسورسز جی 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 یہ امیر صاحب بیک ہے یہ جین متس ٹوپا ہے جین ریلیجیس ہے ہندووں کا ویجیٹیرین جو مہا ویرہ کو بانی تسلیم کرتے ہیں جب اس کی دیت ہوئی تو اس کی ایشز ڈیفرنٹ پارٹس میں بانٹی گی ایک ایسا اس کے اندر سے ملا کچھ انڈیا سے ملے یہ ہندو لوگوں کا ٹیمپل ہے جین ایک ریلیجیس ہے ہندووں کا جین ریلیجیس ہے ہندووں کا جین ریلیجیس ہے جی جی بہترین قسم کی ایک انفرمیٹیو سائٹ ہے یہ عالمی ثقافتی ورزہ ہے جو سب کا کومن ہیریٹیج ہے محمد یاسین آپ سے زیادہ چاہتا ہے اللہ حافظ